آج کا جو لیکچر ہے وہ انشاءاللہ ہم ان حروف کے اوپر آج چیزیں سیکھیں گے جن سے مل کر کوئی بھی لینگویج بنتی ہے یعنی کہ ہر لینگویج کے کچھ حروف ہوتے ہیں کچھ لیٹرز ہوتے ہیں جو مل کے الفاظ بناتے ہیں اور الفاظ آپس میں مل کے جملے بناتے ہیں تو اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جو ہم جن زبانوں کے اندر جو بولتے ہیں ان کے کتنے کتنے الفاظ ہیں مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر تین زبانے زیادہ تک ہوتے ہیں ان میں سے انگلیش جو ہے اس کے ٹوئنٹی سیکس لیٹرز ہوتے ہیں اور اردو جو ہے اردو کے ٹرٹی ایٹ یا ٹرٹی سیون اور ارابک کے ٹوئنٹی سیون یا ٹوئنٹی ایٹ یا ٹوئنٹی نائن ٹھیک ہے جی تو آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ حروف تحجی سے حروف یہ جمع ہے حرف کی حرف کسی بھی ایک لیٹر کو کہتے ہیں جیسے ابھی ہم انشاءاللہ اس کے ٹیٹیل آپ کو بتائیں گے اور تحجی جو ہے یہ لفظیں ہجار سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بولنا ٹھیک ہے جی تو حروف تحجی کو حروف تحجی اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایسے حروف ہیں جن کو بولا جاتا ہے یا ادا کیا جاتا ہے اب میں آہ بورڈ کے اوپر آپ کے سامنے وہ سارے حروف لکھوں گا جن کے متعلق ہم نے سیکھنا ہے اور جس کے اوپر عربی لینگویج مشتمی سب سے پہلا جو میں حرف لکھوں گا آپ نے ساتھ ساتھ میرے بولتے جانا اور مجھے بتاتا جانا کہ اس کے بعد کون سا لیکٹر آئے گا سب سے پہلے عربی میں آتا ہے علیف ٹھیک ہے جی اس کے بعد کون سا رف آئے گا ہم سا ڈیٹر نہیں آنا جو آپ کو نہیں پتا آپ کھول کے بتائیں نہیں پتا ہوگا ہم انشاءاللہ اس کو سیکھ لیں گے باب باب یہ کون بول رہا ہے کیا نام ہے خوشنود اوکے تو اس کو با کیوں بولتے ہیں اس کو ارے اردو میں تو بے بولتے ہیں اردو میں بے بولتا ہے نا ایسے بولتا ہے نا جی سر میں نے جا پہ پڑھا تھا وہاں پہ مجھے سکھایا گیا تھا کہ اردو میں ہم بے پڑھتے تو ایرے بے میں بہتا اس طرح پڑھیں گے لیکن ریزن نہیں پڑھا ریزن آپ کو بھی پڑھتے ہیں اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ جب بھی عربی پہلے تو آپ یہ سیکھ لیں کہ اس کو پڑھنا کیسے اس کے بعد اس کی ریزن بتاتے ہیں کہ اس کی کچھ لوجک کیا اس کو اسے کیوں بڑھتے ہیں عربی کیا جتنے بھی ایسے لیٹر ہوں گے جن کو ادا کرتے ہوئے جن کے آخر میں اے کا ساؤنڈ آئے گا جیسے بے تے لیٹر ہوں گے جن کے آخر میں اے کا ساؤنڈ آئے گا ان کو آپ نے عربی کے اندر آ کا ساؤنڈ دینا ہے یعنی کہ با اس کے بعد تا اس کو تے بولتے ہیں نا اردو میں تو اس کو عربی میں بولیں گے تا پھر سا اچھا اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو اس طرح با تا سا کیوں بڑھنا ہے ٹھیک ہے اردو میں جن لیٹرز کو اے کا ساؤنڈ آتا ہے جس کے آخر میں ان کو اس وجہ سے عربی میں اس طرح نہیں پڑھ سکتے کیونکہ عربی کے اندر اگر آپ کسی لیٹر کو یا کسی حرب کو بے یا بے ٹھیک ہے یہ ساؤنڈ دیں گے بے یا بے تو یہ غلط کنسیڈر ہوتا ہے اس کو مجھول کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کے جتنے بھی لیٹرز آئیں گے جن کا ساؤنڈ اے آئے گا آپ نے اس کو آپ بولنے ٹھیک ہے کلیر ہو گیا جی اچھا اگر آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے میرے جو میں پوچھوں گا آپ نہیں جواب دیں گے مجھے ایسے لگے گا جیسے میں اکیلے ہی بولی جا رہا ہوں پیزار کے اندر ریکارڈنگ ہوئی جا رہی ہے اور کوئی اور پڑھنے والا نہیں تو اس لیے اگر آپ ساتھ ساتھ مجھے سوالوں کا جواب آپ دیتے رہیں گے تو ایک اچھے طریقے سامنے ایک دوسرے کو سمجھا ساکیں گے علیف با تا تا اس کے بعد جیم جیم اس کے بعد تا تا پا دال دل ماما نا را ل با ڈا 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 اس کے بعد نام 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 نون 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 کہ آپ لوگ کتنے کہا گے ہیں اب میں نے یہاں پر کچھ مستیک کی ہیں وہ آپ لوگ نے ڈونڈنی ہے کونسی آپ نے پرے نہیں لکھا سر ہاں جی گئین کے بعد کس کے بعد گئین گئین کے بعد کیا آنا ہے فا 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 اس کے بعد فا آنا ہے فا آپ ٹھیک ہے آپ کو بٹنا چیزیں سمجھ نہیں آئیں یا وہ شین سوال سوال اب ٹھیک ہے جیتر سوال 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 لام میم نون ہا واو 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 ہمزہ 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 کتنے حروفوں ہیں ایک دو تین چھت پانک چھے سات آٹھ دو دس آٹھ دو دس آٹھ دو جوہاں سکتا آٹھ دو آٹھ دو آٹھ دو آٹھ دو ٹھیک ہے جی یہ ٹوٹل آنتیس حروف ہے لیکن کچھ کہتے ہیں کہ اس کے ٹوٹل آٹھائیس حروف ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آٹھائیس حروف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمزہ اور حروف آٹھائیس حروف آٹھائیس اس حروف آٹھائیس ڈالتا ہوں تو یہ ساؤنڈ دے گا حمزہ زبر آ آ کا ساؤنڈ دے گا تو پھر حمزہ پڑھیں گے اگر زیر لگائیں تو کس کا ساؤنڈ دے گا اور اگر پیش لگائیں تو یہاں پر علیف نہیں پڑھا جائے گا صرف حمزہ کنسیڈر ہوگا جو اٹھائیس حروف کہتے ہیں لیکن جو انوتیس کہتے ہیں وہ کہتے ہیں علیف جو ہے الگ سے حرف موجود ہے جو کہ عربی میں پڑھا جاتا ہے تو ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے لہٰذا اب ہم نیکس چلیں گے آج کے ٹوپک پہ کہ آج ہم نے مو کے اندر جتنے بھی پوائنٹس ایسے ہیں جن سے یہ سب حبو فدا ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ایک چیز ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے اب ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مو دیا ہے مختلف جگہوں سے مختلف چیزوں کے ملاب سے کوئی نہ کوئی حرف ادا کر رہے ہوتے ہیں یہ ایسی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک پیانو بنائی ہے مو کے اندر جس کے اندر آپ کو دانت بھی دیا ہے زبان بھی دیا ہے حلق بھی دیا ہے تالو بھی دیا ہے ٹھیک ہے ہڈیاں بھی ہیں سب کچھ ہے تو انہی میسج کچھ جگہیں ایسی ہیں جن کے آپس میں کلائبوریشن کے ساتھ آپ ان حروف کو ان کو کہا جاتا ہے اصول مخارج اصول جو لفظ ہے یہ اس کا مطلب ہے اصل میں یہ اصل سے ہے اصل کا مطلب ہوتا ہے بنیاد عربی میں اصل کو کہتے ہیں بنیاد اساس بھی کہتے ہیں اصل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے عربی کا لفظ ہے اصول جو آپ اردن میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے بنیاد یا بنیادی ٹھیک ہے ایسے کر لیں مخارج جو ہے یہ جمع ہے مخرج کی مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ یعنی کہ بنیادی جو نکلنے کی جگہ ہیں حروف کی وہ کون کونسی ہیں ٹھیک ہے یعنی نکلنے کی جو بنیادی جگہ ہیں جہاں سے یہ سارے انتیس حروف نکلتے ہیں وہ کونسی ہیں اب انشاءاللہ ہم ان کو سمجھیں گی پہلا ہے حلق ٹھیک ہے جی دوسرا لسان کوپی پینسل ہے نا آپ لوگ پاس جی یس سر شفتان ٹھیک ہے خیشوم اور جوف دہن یہ سارے جو ہے نا پانچ جگہیں ایسی ہیں مو کے اندر جن سے آپ حروف بتا کرتے ہیں یہ سب ہی میں نے ان کے عربی میں جو الفاظ استعمال کی جاتے ہیں وہ لکھے ہیں ٹھیک ہے اب ساتھ میں ان کی میں اردو لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اس کی سمجھ آجائیں حلق کا مطلب ہوتا ہے سانس کی لالی سر یہ لاسٹ والا کیا لکھا ہے آپ نے اوپر ساری تو انٹررپٹ لاسٹ والا یہ کیا دہن سے پہلے کیا لکھا ہے حرف دہن جوف 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 دہن خلق کا مطلب ہوتا ہے سانس کی نالی اور اس کو آپ گلہ بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے گلہ یہ جو سانس کی نالی آپ کے لسان کا مطلب ہے اردو میں زبان ٹھیک ہے جی لسان عرب میں کہتے ہیں اور اردو میں اس کو زبان کہتے ہیں شفاتان شفاتان کہتے ہیں دونوں ہونٹ ٹھیک ہے جی اس کے بعد خشوم خشوم کا مطلب ہے ناک کا بانسہ یعنی کہ ناک بھی کہہ سکتے ہیں ناک کا بانسہ مطلب ہے کہ آپ کے ناکی جہاں سے ہڈی کا آواز ہوتا ہے یہ جو سب ہڈی ہے نا ناکی یہاں سے لے کر جہاں تک آپ کی آنکھیں آنکھوں کے درمیان سینٹر آپ کی کھوپڑی آ جاتی ہے وہاں تک یہ جو ہڈی کا پیس ہے نا چھوٹا سا اس کو خشوم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جو فیدہن آپ نے آپ کو جہاں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئے آپ نے فوراں مجھ سے پوچھ لینا ہے تب تک آگے نہیں ہم لوگ انشاءاللہ جائیں گے جب تک آپ اس چیز کو سمجھ نہیں لیے جو فیدہن کا مطلب ہے موں کا خالی حصہ ٹھیک ہے جی موں کا خالی حصہ جوف اصل میں اردو میں کہتے ہیں پیٹ کو ٹھیک ہے اور دہن کا مطلب ہوتا ہے خالی حصہ یعنی کہ موں کا خالی حصہ کو جوف دہن کہا جاتا ہے اوکے اب ہم یہ سمجھیں گے یہ آپ نے پانچوں قسمیں دیکھ لی ہیں سمجھ لی ہیں حلق کا مطلب ہے سانس کی نانی یا گلہ لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان شفعتان کہتے ہیں دونوں ہنٹوں کو خیشون کا مطلب ہے ناک کا بانسا یعنی کہ ہڈی جو فیدہن کہتے ہیں موں کے خالی حصہ کو اوکے یہ پانچ جگہیں ایسی ہیں جہاں سے آپ یہ انتیس حروف کو بیان کرتے ہیں یا ادا کرتے ہیں اب ہم سمجھیں گے کہ یہ پانچوں جو جگہیں ہیں ان میں سے کون کون سے روح ادا ہوتے ہیں اس میں سے جو زبان ہے اس کو آج ہم انشاءاللہ آج نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ تھوڑا لیندھی چپٹر ہے اور اس کے ساتھ یہ تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ دانتوں کی جو ترتیب ہیں وہ نہیں سمجھ رہی ٹھیک ہے تو لسان اور دانت یہ دونوں ہم انشاءاللہ نیکس کلاس میں پڑھیں گے آج ہم باقی چار کو دسکس کریں گے حلق جو ہے اس کے تین حصے ہیں اس کو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کیسے ہیں سپوز کریں کہ یہ میں نے کسی کا مو منا ہے ٹھیک ہے سمجھ لیں اس میں اب یہ ساری جو ہے یہ سانس کی نالی ہے آپ کی اس میں تین حصے ہیں ایک یہ حصہ ایک یہ اور یہ یہ ٹھیک ہے جی اب یہ تینوں حصوں کے تین نام ہیں نمبر ون سب سے پہلے جو یہ حصہ ہے جو سینے کے قریب ہے ٹھیک ہے یعنی کہ سینے کے اندر جو آپ کے سانس کی نالی کی جگہ ہے اس کو گھولا جاتا ہے اکسہ اکسہ حلق اکسہ کو عربی میں کہتے ہیں کنارہ یا جڑ ٹھیک ہے تو حلق جو سانس کی نالی ہے اس کی جو جڑ ہے یا سینے کے اندر کی جگہ ہے اس کو کہتے ہیں اکسہ حلق اکی اس کے بعد ہے وسط حلق وسط عربی میں کہا جاتا ہے اردو میں کہا جاتا ہے درمیان کو ٹھیک ہے عربی میں وسط کو اردو میں درمیان کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے یہ جو پارٹ ہے جو کہ موں کے قریب ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تینوں جگہ کہاں کہاں موجود ہیں اس کو بولتے ہیں ادنا ادنا حلق ادنا کا مطلب ہوتا ہے قریب اردو میں ادنا کو کہتے ہیں قریب وسط کو کہتے ہیں درمیان اور اکسہ کا مطلب ہوتا ہے جڑ یا کنارہ ٹھیک ہے لاس پوائنٹ اب پہلے سمجھ لے کہ ادنا حلق کون سا حصہ ہے آپ کا جہاں سے یہ ٹھوڑی کا اختتام ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی ٹھوڑی ختم ہوتی ہے وہاں سے اب ابھی آپ اگر اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جہاں پہ ٹھوڑی ختم ہوگی وہاں پہ آپ کو ہلکا سا گڑا فیل ہوگا آپ انگلی لگا کے چیک کریں جہاں سے آپ کی سانس کی نالی کا آغاز ہوتا ہے نہیں پتہ چل رہا کسی کو نہیں پتہ چل رہا ہے اوکے جہاں سے آپ کا بھول کا اینڈ ہوتا ہے اور سانس کی نالی کا آغاز ہوتا ہے یہ ہے اتنا حلق ٹھیک ہے یہاں سے دو روح ادا ہوتے ہیں نمبر ایک وائن اور خوا ٹھیک ہے جی وائن اور خوا اچھا ان کو اگر ادا آپ سے نہیں صحیح ہو رہے تو ان کے ادایگی کیا جو آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ جو آپ کو میں نے ابھی پوائنٹ بتایا ہے اسی پوائنٹ کے اوپر آپ نے انگوٹھا ہلکا سا رکھنا ہے اور اس کو ہلکا سا پوش کرنا ہے زیادہ کریں گے تو پھر یہ حرف ادا نہیں ہوگا کچھ اور یہ آواز نکلے گی دیجئے تو آپ نے ہلکا سا پوش کرنا ہے اور بولیں وائن ٹھیک ہے وائن وائن اور خوا ان دونوں حروف کو ادا کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے نمبر ون کہ آپ نے ان دونوں کو ادا کرتے وقت آپ کی آواز میں وائبریشن نہیں آنے چاہیے یعنی کہ آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے یا یہ نہیں کرنا خواہ کے لیے ٹھیک ہے آواز میں وائبریشن نہیں آنے چاہیے اور دوسری اور جو امپورڈنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے قرات کرنی ہے یا کوئی بھی چیز پڑھنی ہے حدیث پڑھ لیں یا عربی کا کوئی جملہ پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں آپ نے ہمیشہ اپنے فیس کو سیدھا رکھنا ہے نہ تو آپ نے زیادہ اونچا رکھنا ہے اونچا کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ نیچے کرنا ہے اگر آپ اونچا کریں گے یا نیچے کریں گے تو آپ کے جو حروف کی ادائیگی ہے وہ پروپر نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو آپ نے ہمیشہ سیدھا فیس رکھنا ہے اور آپ نے یہ دونوں پڑھتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا گلہ رگڑ نہ کھائے آپ کے سامنے آپ کے خواہ ٹھیک ہے غائن خواہ اب اس کے بعد آتے ہیں ہم وستے حلق وستے حلق سے بھی دو اور اوپدہ ہوتے ہیں نمبر ون سارے ایک خواہ ٹھیک ہے غائن کے بارے میں جی بولیں آپ کہنا غائن ان خواہ تو ہم نے غائن کہا یا ہم نے غہ کہنا ہے when i am trying to say the sound غائن بولیں یا غہ بولیں جیسے آپ نے خواہ کہا ہے نا so غائن جی غہ ان خواہ عائن اور غائن شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو کے اندر جن حروف کو آپ اے کا سامن دیتے ہیں ان کو آپ نے آ بولنا ہے اگر ہم یہاں پر خواہ ہے اس کو اردو میں خے بولتا ہے خے ٹھیک got it جی تو آپ نے عربی میں اس کو خواہ بولنا ہے خواہ کہنا غائن اور خواہ ٹھیک ہے اردو میں غائن کو غے نہیں بولتا ہے وہاں پر وہی غائن ہی بولتا ہے غائن ہی بولتا ہے صحیح ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی جی سمجھ آگئی وست حلق وست حلق سے دو روح ہدا ہوتے ہیں عائن اور حا عائن اور حا اچھا اب اس پوائنٹ کو بھی سمجھ لیں آپ یہاں سے آپ نے نیچے آ جانا ہے درمیانی حلق پہ درمیانی حلق کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ کیسے مدد جلے گا آپ یہیں سے اوٹھے کو نیچے لے ہیں اور جہاں پہ آپ کا حلق جو آپ کے سانس کی نالی ہے جہاں سے کر ہوتی ہے نا جہاں پہ آپ کو ہلکی سی ہڈی ابری ہوئی لگے گی وہ آپ کے حلق کا سینٹر ہیں ٹھیک ہے آپ ٹچ کر سکتے ہیں یا سر ٹھیک ہے ان حروف کوئی ادائیگی کے لیے سٹارٹ میں اور جب بچوں کو سپیشلی آپ جب سکھا رہے ہوں تو اس وقت کیونکہ بچوں کا تلفظ جو ہے وہ مچور نہیں ہوتا تو آپ نے ان کو سکھانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ اسی پوائنٹ پہ آپ نے حلقا سا پوش کرنا ہے اور بولنا ہے اس کی بھی سمجھ آگئی اس کے بعد اکسہ حلق اکسہ حلق سے دو روف ادا ہوتے ہیں حمزہ 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 ان دونوں حروف کی ادائیگی کے وقت آپ نے سینے سے آواز نکالنی ہے بھاری یعنی کہ ہاں ٹھیک ہے حمزہ ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی اب آپ نے یہ تینوں جگہ بھی سمجھ لیں اور چھے حروف جو یہاں سے ادا ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ شفعتان کی طرف ان کو میں آپ کی آسانی کے لیے اس طرف لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو نوٹ بھی کر سکیں اس کے حلق کے تین حصے ہیں ادنا وست اور اکسہ ادنا سے دو روف ادا ہوتے ہیں موائین اور خواب وست حلق سے عین اور اکسہ حلق سے حمزہ اور ٹھیک ہے جی موائین اور اچھا ان کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک چیز سمجھ لیں سمجھتے ہیں وہ یہ ہے ہونٹوں کے دو ہونٹ ہیں اور دونوں کی دو کیفیت ہیں یعنی کہ ہونٹ کا ایک اندر والا حصہ ہوتا ہے جو کہ تری والا ہوتا ہے جہاں پہ موہ میں پانی رہتا ہے ٹھیک ہے؟ اور ایک حصہ ہونٹ کا ہوتا ہے جو باہر والی سائد پہ ہوتا ہے جو کہ خوشک رہتا ہے ٹھیک ہے؟ ایسے ہوتا ہے نا؟ تو جو باہ ہے یہ ہونٹ کی تری والے حصے سے ادا کرتے ہیں آپ ٹرائی کر کے دیکھیں باہ تو یہ اندر والے حصے سے ادا کیا جا رہا ہے تری والے حصے سے جو کہ پانی جس پر لگا رہتا ہے اب میم جو ہے یہ ہوتا ہے خوشکی والے حصے سے ادا یعنی کہ ہونٹ کے باہر والی سائیڈ سے میم میم جب آپ دونوں ہونٹ ملاتے ہیں تو ہونٹوں کا جو باہر والا حصہ ہے جو خوشک رہتا ہے وہاں سے میم پڑتے ہیں اور جو اندر والا حصہ ہے جو تر رہتا ہے وہاں سے باد آ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سمجھ آگئے سب کو؟ اس کے بعد جو خیشوم ہے یعنی کہ ناک کا باسا جو ہڈی ہے سخت ہڈی ہے ناک کی وہاں سے دو روف دو روف کا ساؤنڈ آتا ہے نون اور مین یہ روف یہاں سے ادا نہیں ہوتے لیکن یہاں سے ان کا ساؤنڈ آئے گا ساؤنڈ مینز کہ جب بھی آپ نے ان کی ادائیگی کرنی ہے مثال کے طور پر میں بولتا ہوں ان ٹھیک ہے جی ان یہ جو ان یہ ساؤنڈ ہے جو کہ ناک میں آواز جا رہی ہے تو یہ اس جگہ خیشوم سے آئے گی نون نون میم ٹھیک ہے یہ جو ساؤنڈ آتا ہے یہ ناک کے اس حصے میں جاتا ہے جو جس کو خیشوم بولا جاتا ہے یعنی ناک کا بانسا ٹھیک ہے تو یہاں سے نون اور میم کے اندر جو غنے کا ساؤنڈ آتا ہے ٹھیک ہے یعنی ناک میں جہاں پہ آواز جاتی ہے اس ساؤنڈ کے لیے یہ دو حروف ان دو حروف کا ساؤنڈ وہاں سے ادا کیا جاتی ہے یہ دو حروف وہاں سے ادا نہیں ہوتے صرف کا ساؤنڈ وہاں سے ادا ہوگا اس کے بعد جو فیدان یعنی موں کا خالی حصہ موں کے خالی حصے سے تین حروف کا ساؤنڈ آئے گا حروف آداری ہوگا نمبر ون موسیقی 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 نو جب ساؤنڈ کرتا ہے جی جی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ علیف باو یا کو حرف مدد کب کہتے ہیں ٹھیک ہے جب ان کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں زبر اور علیف ملتی ہیں اور پیش اور واقعوں ملتا ہے علیف نہیں ہوتا میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں جب آپ نے مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں با علیف زبر با با ٹھیک ہے جی با واو پیش بو با یازر ماد ہو گیا اوکے بی بی خوڑا لمبا ہو جاتا اب یہاں پر جو ساؤنڈ آ رہا ہے آ او ای یہ جو ساؤنڈ آ رہا ہے یہ موں کے خالی سے سے نکلتا ہے ٹھیک ہے یعنی علیف باو یا موں کے خالی سے سے نہیں لیکن ان کا جو یہ ساؤنڈ ہے نا آ او ای یہ موں کے خالی سے سے جاتا ہے ٹھیک ہے جی سمجھ گئے آج کا لیسن یہاں تک کیا ہے اب آپ کے پاس جو سوالات آپ نے کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں سر میں ایک سسٹر نے question کیا ہے کہ فا اور واو جو ہیں وہ بھی شفتان میں آئیں گے کیونکہ وہ lips سے ہدا ہوتے ہیں ہونٹوں سے کون کون سے اٹھا فا اور واو کا پوچھ ہے فا اور واو ٹھیک ہے یہ جب آپ کو باقی یہ جب آپ لسان پڑھیں گے نا تو آپ کو اس کا انسر مل جائے گا انشاءالی ان کے ان کے علاوہ جتنے بھی یہ چھ رو یہ ہیں اور دو حرف یہ ہیں ٹھیک ہے یہ ٹوٹل آٹھ ہو گئے اب اس کے بعد باقی آپ کے پاس رہ جاتے ہیں بیس وہ سارے آپ نے زبان سے ادا کرنے زبان سے اور دانتوں کی بدت سے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ ان کی بابو بھی وغیرہ یہ سب ان کی ساؤنڈ صرف آئے گی موں سے ان کی ساؤنڈ ہم نکالیں گے ان کی اداعیگی نہیں ہوگی تو اس کا مجھے تھوڑا سمجھ نہیں آ رہی ہے اداعیگی نہ کرنے والی بات اس کو please clear کر دیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں جو موں کا خالی حصہ ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں آپ سے question کرتا ہوں یہ جو لفظ میں نے لکھا ہے باہ آپ موں کو بند نہیں کریں ہونٹوں کو ملنے نہیں دینا آپ مجھے اس کو ادا کر کے دکھائیں موں کھول کر رکھنا ہے ہونٹ ملنے دینے اور موں کے خالی حصے سے آپ الیف بول کر دکھائیں یا واو بول کر دکھائیں یا یا بول کر دکھائیں کر سکتے ہیں ٹائی کر کے دیکھیں الیف نہیں نہیں نوٹ پوسیبل ہونٹ بھی مل گئے مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں دیکھیں ابھی میں موں کھولتا ہوں اب میں الیف بول سکتا ہوں جی سر الیف بولنے کے لیے مجھے اپنے زبان کا بھی سہارہ چاہیے اور مجھے اپنے ہونٹ بھی ہلانے واو بولنے کے لیے مجھے اپنے ہونٹوں کو گول کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ہونٹ اپس میں ٹچ کریں گے واو ہونٹوں کی جو سائڈیں ہیں وہ ٹچ کریں گے آپ اس میں اسی طرح یا بولنے کے لیے میری زبان کا استعمال کرنا پڑے گا مجھے یا ٹھیک ہے اب موں کے خالی حصے سے تو کوئی حرف ادا ہوتا ہی نہیں اسی وجہ سے صرف ان کا ساؤنڈ نکلے گا مطلب ابھی آپ ادا کر کے دیکھ لیں موں کھول ہے آپ نے نہ بھونٹ استعمال کر رہے ہیں نہ دانت استعمال ہو رہے ہیں نہ زبان آپ کی استعمال ہو رہی ہے نہ آپ اور کسی جگہ سے حرف ادا کر رہے ہیں آپ نے صرف موں کھولا ہے میں بولتا ہوں تو موں کے خالی حصے سے ساؤنڈ نکل رہا ہے جی سر ٹھیک ہے نا تو موں کے خالی حصے کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ اس نے یہ جو تین ساؤنڈ ہے نا یہاں سے یہ ادا کرنے بس جس طرح نا کے پاس ہے جو نا کی ہڈی ہے اب نا کی ہڈی میں سے کوئی حرف ادا کیا جا سکتا ہے نا کی ہڈی میں سے کوئی حرف ادا کیا جا سکتا ہے صرف یہاں سے ساؤنڈ نکلے گا جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نون غنے کا ساؤنڈ یعنی کہ یہ جو ہے یہ آپ کے صرف نا کے اس حصے سے ہڈی سے آگئی ہے سمجھ آگئی سمجھ آگئی بٹا جی سر آگئی ہے تینکیو اور جی کوئی سوال کسی کا جی حساب بھائی یہ چیٹ بوکس میں ایک question آیا ہے جی جی بولا یہ جو start میں ہم نے بات کی تھی نا کہ اے کی آواز نہیں ہم نکالتے اس میں بڑی یہ نہیں ہوتی right تو اس میں انہوں نے question یہ پوچھا ہے کہ جی sorry دوبارہ یہ جو start میں ہم نے بات کی تھی نا کہ ہم اے کی آواز نہیں نکالتے بڑی یہ نہیں ہوتی right تو اس میں کسی نے سوال کیا ہے کہ القارعہ ہم پڑھتے ہیں تو را کے نیچے زیر ہے تو اس کو ری نہیں پڑھنا رے پڑھنا ہے کسی قارعہ نے ان کو بتایا ہے تو is that correct no اسی طرح سلے آئلا میں بھی کچھ لوگ سلے کہتے ہیں تو وہ بھی نہیں correct نا right یہ سب problems جو ہے نا فیس کرنی پڑھتی ہیں پاکستانیوں کو ایشینز کو اگر آپ کسی بھی حرف کو بلکہ ایسا ہے کہ عرب جو ہے نا وہ بھی اتنا خاص صحیح نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں وہ بھی جب آپ بات چیت ان سے نہیں کر کے دیکھیں تو آپ کو یہی لگے گا کہ وہ جب ہی آپ اس کی practice کر لیں گے نا جب ہی آئندہ آئندہ جو lessons آپ کے classes ہیں ان کو آپ پڑھ لیں گے جی تو آپ جب کسی عرب کو بھی سنیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ کیا غلطی کر رہا ہے یعنی کہ آپ جب درودے پاک پڑھتے ہیں اللہم سلی علا پڑھنا چاہیے تو اگر آپ پڑھتے ہیں سلی علا ٹھیک ہے تو یہ غلط ہے سلے لے تو ہے ہی نہیں یعنی کہ وہ وہ ہی بے والا ساؤنڈ اے والا ساؤنڈ آ رہا ہے عربی میں اے ساؤنڈ تو ہے ہی نہیں جی ایسی کوئی بھی condition نہیں ہے جس میں ہم اے کی ساؤنڈ لگتے ہیں ایسی باتیں ہیں یہ جو قرآت ہاتی ہے نا سلاشت قرآت اس کے اندر پڑھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کسی صورت میں پڑھ سکتا ہے قرآت کی صورت میں پڑھا جاتا ہے اس کی اگزمپل دیں گے اس کی اگزمپل ہے صورت زہا ہے صورت زہا تیس میں سپارے میں جس کا سٹارٹ ہوتا ہے وَظُّحَ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا ٹھیک ہے جی تو اس کو قرآت کے اندر تین طرح پڑھا جاتا ہے وَظُّحَ وَظُّحَ اور وَظُّحِ ٹھیک ہے یعنی کہ جس کا ساؤنڈ بنے گا یہ والا وَظُّحَ وَظُّحَ ایسے حَا ہے اور ہے سر اس پہ تو کھڑی زبر ہوتی ہے تو اس کو ہم ایک ہی آواز کیوں دیتے ہیں میٹھا یہ سبہ عشرہ قرآت کے جو رولز ہیں نا یہ وہ اس کے علاوہ ہیں جب آپ ان رولز کو پڑھتے ہیں تو ان جو پرٹیکولر جو کاری ہیں جنہوں نے اس طریقے سے وہ رولز بنائے ہیں وہ اپنے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریق سے ان کو سکھایا ہے آپ نے زحا کو زحی پڑھ کے لیے بتایا ہوا ٹھیک ہے تو اس قرآت کے اندر یعنی کہ حمزہ یہ قرآت ہے جس کو بولا جاتا ہے خلف ٹھیک ہے تو خلف کے اندر خلف تو اس کے ان کے جو استاد ہے حمزہ ان کے دو شگرد ہیں خلف اور خلاق ٹھیک ہے اب یہ تینوں جو ہیں یہ پڑھتے ہیں وَضْزُحَا کو وَضْزُحَے تو ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے آپ کو رولز کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ حے پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں جی لائٹ مزاکر اللہ سر میں نے بھی ایک ایسے نے سنی تھی اس کی تلاوت تو اس میں بھی وہ نار کی جگہ نیر پڑھتے ہیں اس کو نار نہیں پڑھ رہے تھے نا ہاں جی صحیح ہے لیکن آپ وہ تب تک نہیں پڑھ سکتے کہ رات جب تک آپ کو ان کے رولز کا پتہ نہیں ہے یہ جو عربیوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ہر لفظ کو ہی میں نے مطلب میں وہاں رہی ہوں ساتھ آٹھ ساتھ تو میں دیکھا لوکل جو عربی وہاں دبائی میں تھے وہ دال ہی ہر چیز کو ہادہ ابو زہبی زونے کو بھی وہ دہبی بولتے ہیں ابو دہبی اور مطلب دال بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں زال کی جگہ بھی اور زوین کی جگہ بھی ڈال ڈال ہی بھولتے رہتے ہیں اس وقت آپ کس جگہ پہ موجود ہیں لوکیشن آپ کی کونسی ہے نہیں ابھی تو میں پاکستان میں بلکہ فیصلہ باد میں ہوں فیصلہ باد میں ٹھیک ہے تو آپ اگر لاہور میں چلے جائے نا تو آپ کی جو پنجابی ایکسینٹ ہے نا وہ بگل جائے گا بلکہ فیصلہ باد کے اندر ہی آپ عربی کے بارے میں ہم تھوڑے کونشیس ہو جاتے تھے تو میں ان سے کیونکہ وہ میری کلیگ تھی تو میں ان سے کہتی تھی کہ آپ کی تو بہت ہی مختلف ہے ہم تو اس طرح پڑھتے تو وہ کہتی تو وہ خود کہتی تھی کہ ہمیں بھی قرآن سیکھنا پڑتا ہے کہ قرآن کی جو عربی ہے وہ ہماری عربی سے بہت مختلف ہے ہمیں بھی پاقاعدہ اس کی تعلیم لینی پڑتی ہے یہ نہیں کہ ہم عربی جانتے ہیں تو ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں بلکہ صحیح باد ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل کی جاتی تھی یا وحی نازل ہوتی تھی اس وقت جس طرح جبرائیل علیہ السلام ان کو سکھاتے تھے آپ اسی طرح پڑھتے تھے اور اس کو پھر ریپیٹ کرتے تھے اس وقت بھی عربوں کی جو زبان تھی جو جو کانورسیشن لینگویج تھی نا اس کے اندر وہ الفاظ یا اس طرح سے ادائیگی نہیں کی جاتی تھی جس طرح قرآن پا کے ادائیگی کی جاتی تھی اسی وجہ سے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح آپ خود سیکھتے تھے پھر صحابہ اکرام اسی طرح آگے سکھاتے تھے تابعین کو یا تابعین کو جس طرح انہوں نے اللہ کے نبی سے پڑھا تھا برنا اگر یہ اسی طرح اسی طرح پڑھا جاتا جس طرح کہ عرب بولتے ہیں آپ اس پر باتچیت کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر رولز بنانے کی ضرورت نہیں پڑھنی تھی سی got it thank you so much جی اور کوئی سوال جی جی وہ ڈرائب کر رہے ہیں تو وہ مائک نہیں کر سکتے اسی طرح ایک انفرمیشن یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ فیمیل کو اگر کہیں گے تو جزاک اللہ کہیں گے جزاک اللہ نہیں جزاک اللہ کیسے یہ مجھے جس کے لیے پڑھیں؟ فیمیل کو جب ہم آنسر کریں گے تو ہم جزاک اللہ کہیں گے زیر ہو سکتے ہیں ایسے ہی برکل ہے ٹھیک ہے thank you عربی لینگویج اب آپ یہ ایک دو لیکچرز آپ کے نا انہی کے اوپر ہیں اس کے بعد جو آپ کے جتنے لیکچرز آئیں گے وہ سبھی آپ کو عربی لینگویج کو سمجھنے کے لیے آئیں گے جس کے اندر آپ یہی علامتیں سیکھیں گے کہ اگر یہاں پڑا ہے تو اس کا کیا میننگ بنے گا اگر زیر پڑا تو اس کا کیا میننگ بن جائے گا ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کے اوپر دو پیش پڑی ہیں یا دو زبر زیر پڑی ہیں تو اس کا کیا مطلب بن جائے گا؟ تو یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ ہیلپ آؤٹ کریں گی قرآن پاک کو بھی سمجھنے میں عربی زبان کو سمجھنے میں بھی اور حدیث کو سمجھنے میں آپ کو لفظ کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لفظ اسم ہے فیل ہے یا حرف ہے یہ کیا چیز کیا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ جب اس کے اس کو جب آپ پرکھیں گے تو وہ اصل میں آپ کو ایٹی پرسنٹ جو ہے الفاظ ایسے ہوں گے جو آپ اردو میں بولتے ہیں ایک کوششن ہے چیٹ میں کہ اکسہ کا میننگ بتا دیں دوبارہ اکسہ کا مطلب کہ کنارہ بھی ہوتا ہے جڑ بھی ہوتا ہے اوکے اور ایک کوششن یہ آیا ہے کہ کسی نے مجھ سے حدیث شیئر کی تھی اس کا مفہوم یہ تھا کہ یمن ملک والوں کی طرح پڑھیں قرآن کو وہ بہترین پڑھتے ہیں تو اس میں وہ دعات کا پوچھ رہے ہیں کچھ لوگ زواد پڑھتے ہیں کچھ لوگ دعات پڑھتے ہیں تو اس کا کیا ہوئے ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم نا زواد کے اوپر اچھے طریقے سے میں تسلیل کروں گا انشاءاللہ سبھی کی وہ اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے اور جب ہم نیکسٹ لیکچر لیں گے انشاءاللہ تو آپ کو وہاں پر زواد کی کتنی اس میں پڑھ جاتی ہیں دنیا کے اندر وہ سبھی بتاؤں گا اور ساتھ میں سمجھاؤں گا کہ کون سی بالکل ٹھیک جو وجہ ہے وہ پڑھنی چاہیے جس طرح پڑھنا چاہیے کون سی ٹھیک حرکت ہے وہ اور جو غلط ہے وہ سبھی وہ بھی بتاؤں گا ساتھ سے انشاءاللہ یہ ایک بار درود کا بتا دیجئے کیسے پڑھتے ہیں دو بار کشن آ چکتا ہے سولی آئلا پڑھتے ہیں درود کیسے پڑھتے ہیں نہیں یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا نا ابھی سولی آئلا پڑھتے ہیں سولے نہیں کہتے ہیں وہ آپ ایک بار پڑھ کے سنا دیں ان کو سمجھ رہے عربی میں جہاں پر بھی زبر آئے گا وہاں پر آپ کا ساؤنڈ آئے گا جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں مثال کے طور پر حمزہ زبر حمزہ زیر اور حمزہ پیش اس کا جو ساؤنڈ ویو ہوگی وہ ہے زبر کے لئے آپ زیر کے لئے اور پیش کے لئے نظر آرہا سب کو نہیں نہیں بھائی لائٹ پڑھ رہی ہے تو آپ دوسری سائٹ پہ لکھتے ہیں کہ تو بہتر ہے میں لکھتا ہوں اگر میں لکھوں گا زبر تو اس کا جو ساؤنڈ آئے گا وہ اوپر کو ٹھیک ہے اگر میں لکھتا ہوں زیر تو زیر کا ساؤنڈ جائے گا نیچے کو ای اور اگر میں لکھتا ہوں پیش تو پیش کیا جو ساؤنڈ جائے گا وہ آگے کو جائے گا او زبر کے مطلب ا اوپر کو زیر ای نیچے کو اور پیش او آگے کو ٹھیک ہے تو یہ جو لام کی نیچے کون سے ارکت ہے زیر تو ساؤنڈ کدھر جانا چاہیے نیچے کو جانا چاہیے تو کیسے پڑھیں گے صلی ٹھیک ہے جی اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں صلی ساؤنڈ جا رہا ہے آپ کا سائیڈ کو تو آپ نے نیچے سے اوپر کو ٹریول کیا جو کہ غلط ہے سمجھ رہے ہیں جتنے بھی ایسے ہاتھ جو سپیشلی یہ غلطی کی جاتی ہے زیر کے لئے صلی محمد دن تو صلی صلی لے لے پڑھنا غلط ہے صلی پڑھنا ٹھیک ہے تو ابھی ہم درود ایک بار پڑھ لیتے ہیں سب ہی اپاس میں میں آپ کو پڑھاتا ہوں ہمیں سانسل پریکٹس کر لیں تاکہ آپ کی یہ غلطی بھی دور ہو جائے شروع کریں جیسے اللہم 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 صلی 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 صلیتا 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 حلا ابراہیم حلا ابراہیم 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 حا نہیں بولنا آپ نے جو پڑھا تھا ہا یہ کہاں سے نکلنا ہے ابراہیم 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 حیمہ نہیں بولنا ابراہیم تو وہ یہاں پہ آ جائے گا یہاں شفٹ ہو جائے گا ابراہیم ابھی بھی غلط پڑھ رہے ہیں ابراہیم ابراہیم نہیں حیمہ نہیں سینے سے آواز نکال لیں ابراہیم 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 حیمہ حمید مجید حمید حمید مجید دیکھا دیکھا اس کی طرح اس کے بعد مجید 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 اب شروع کیسے کہیں گے اللہم صلی اللہ صلی اللہ ٹھینکہ جی اب جو بھی بولے نا صلی اللہ اس کو صحیح کروانا آپ نے اب آپ کا حق جزاک اللہ جزاک اللہ آپ نے بتایا نا کہ اردو میں کچھ فرض ہوتے ہیں تو وہ اور طرح بول لیتے ہیں تو اس طرح پھر یہ مطلب اردو میں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ سینات بگر میں تو تب وہ ایس پڑھ لیتے ہیں نا اس میں بھی پڑھ لیتے ہیں تب وہ ایسے سلی اللہ اس میں پڑھ لیتے ہیں نا ہاں جی اس میں وہ سلی اللہ پڑھ لیتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں نہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ جو اللہ سلی اللہ پڑھتے ہیں یہ اردو اردو پڑھ رہے ہیں یا عربی پڑھ رہے ہیں یہ تو عربی ہے درود ہے پاک جو ہے یہ عربی میں ہے یا اردو میں ہے عربی میں عربی میں عربی میں ہے تو اس کے لیے ایکسنٹ بھی عربی گئی چاہیے یہ نہیں ہے کہ عربی جو کانٹینٹ عربی ہے ٹیکسٹ عربی ہے لیکن اس کی ایکسنٹ جو ہے وہ اردو کا ساتھ اسمال کر رہے ہیں تو یہ تو غلط ہو جائے گا یہ وہ جس طرح ایک ٹرم بولی جاتی ہے نا پاکستانی بولتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو عربی تو ایک الگ لینگویج ہے اس کا ایکسنٹ بھی وہ الگ سے ہے اس کی پرنانسیشن بھی الگ ہے اگر اس کے اندر آپ اردو مکس کر رہے ہیں تو پھر آپ غلط کر رہے ہیں نا آپ کو عربی ایکسنٹ سمجھنا ہے عربی بولنے کے لیے آپ نے پرنانسیشن اسی طرح کرنی ہے اگر آپ عربی بولنا چاہ رہے ہیں عربی پڑنا چاہ رہے ہیں وہ جو تڑکہ لگاتے ہیں نا اردو کا وہ نہیں کرنا اس کا جب ترجمہ پڑے تب آپ اردو پڑے جیسے ملی پڑے اور کوئی سوال ہے کسی کا سرحی میں بہت کنفیوز ہوتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کونسی ہے مطلب کس طرح بڑی جاتی ہے مجھے مکس ہو جاتے ہیں دونوں اوکے تو یہ سب نے نوڈ کر لیا میں بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں وہ کیا چیز یہ جو ہا ہے نا ہا یہ کسی سیسے پڑھ رہے ہیں آپ ہلک کے کسی سیسے وست سندرمیان سے ٹھیک ہے یہ جو ہا ہے یہ ہلک کے انڈ سے پڑھنا ہے آپ نے آواز کو بھاری کر کے آواز کو بھاری کر کے بھاری کر کے تو آپ نے بولنا ہے ہاں بولیں ہاں اچھا اب میں آپ سے آپ نے جملہ بولنا ہے آپ نے بولنا ہے ہائے 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 اب ہائے بولتے ہوئے تو آپ کا سمجھ نکلا ہاں ہائے سر وہ تو مطلب نیچرل ہے شاید وہ نکل آتا ہے لیکن جب پڑھ رہے ہوں نیچرل کچھ نہیں بیٹا یہ ہمارے اپنت کلوفات نیچرل ہی ایسا نہیں ہوتا یہ جب ہم خود الفاظ کو ٹیڑا گڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ نورمل پڑھے تو تب وہ نہیں غلط ہوتے ہیں ہائے تو فرق نظر آگے آپ کو کیوں ایسے ایکٹنگ کر رہے ہو صدی در بڑھو ایسے بولے گا نا یا سر ہاں جی تو عربی کے لیے بھی آپ کو ان حلوم کی ادایگی اسی طرح کرنے پڑے گی جس طرح ان کو پڑھنے کی ضرورات اور سر آئین کی بھی آئین اور علیف کی بھی ایک جیسی ہوتی ہے نا تو اس میں بھی پڑھتے ہوئے ہوتا ہے آئین اور حمزہ اس کے مثال ہم مثال لیتے ہیں یہاں پہ یہ دوسری کی بھی مثال آگی ہے یہاں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں رب العالمین رب العالمین اب یہاں پر آئین ہے یا حمزہ ہے سر آئین ہے آئین ہے تو میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں اس کی مثال سمجھائی تھی اگر آپ حمزہ پڑھیں تو کیا میننگ بلتا ہے اس کا یہ سر آپ نے بتایا تھا تو آئین کہاں سے پڑھیں گے حلق کی کون سے اسے سے صرف بست سے بست سے ہی ٹھیک ہے تو آپ کو ادائیگی کرنے کے لیے اگر آپ سے صحیح پرننسیشن نہیں ہو رہی تو آپ حلقا سا دماؤ کے اس کی پریکٹس کریں گے بس حلقا سہی ٹھیک ہے تو آپ پڑھیں گے عالمین عالمین جیسے پتہ کیسے چلتے ہیں کہ علیف پڑھتے ہوئے آواز مطلب عالمین علیف سے بھی تو ویسے ہی ہوتا ہے ابھی آپ نے جیسے آپ کو بتاؤں گا آپ نے ویسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے ییسے انگوٹھا آپ نے حلق پہ رکھیں بس پہ ییسے رکھ لیا اب حلقا سا دبانے بالکل حلقا سا نورمن سا دبالیا ییسے اب آپ نے پڑھنا ہے آئین اگر آئین پڑھتے ہوئے آپ کے انگوٹھے تک وائیبریشن آ رہی ہے تو اس کا مطلب آپ صحیح پڑھنے آئین وائیبریشن ہلکی سی آئی نمازدہ نہیں آئی دوبارہ سے دیکھیں آئین آئین ابھی آپ حمزہ حمزہ کا ساؤن دے رہے ہیں آئین آئین نہیں بہتنا آئین تھوڑا سا اس کو حلق کے اندر سے آئین آپ کو حلقا سا فیل ہوگا کہ آپ جب یہاں پہ یہاں سے دبا کے پڑھیں گے تو آپ کا حرف بالکل صحیح پڑھا جائے گا آئین آئین جی ٹھیک ہے اسی درہ شروع میں آپ کو اس طرح پریکٹس کرنی پڑے گی تو آہستہ آہستہ انچانکہ ٹھیک ہو جائے گی اسکیوز می سر میرا ایک سوال ہے جی سر یہ آپ نے چھے ورڈز تو بتا دی ہمیں حمزہ آئین 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 کون سے والے جی جو باقی رہ گئے ہیں جی جی وہ جو آپ جب نیکس لیکچر لیں گے نا لسان والا زبان کا باقی سارے وہیں پہ آ جائیں گے جی اوکی ٹھیک ہے جی میم اور با بھی آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ میم کو ہونٹ جب آپس میں کشکی والا اسے ملتا تو میم اور تری والا اسے ملتا تو با اس ان کے علاوہ جتنے بھی باقی حروف ہیں وہ سارے زبان اور دانتوں کے مدد سے آپس میں مل جب آپ یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو وہاں سے باقی سارے حروف دا ہوتی ہیں جی نیکس لیکچر کے اندر ہم یہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ اور ان حروف کو بھی سمجھیں گے جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں یا جیسے کہ بھی آپ نے دیکھا ہا اور ہا آئین اور حمزہ ٹھیک ہے نا ان کے آواز آپس میں آوازیں مل رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ غلط ہی کر دیتے ہیں تو اس آدھ میں ہم وہ سارے حروف وہ بھی دیکھیں گے وہ کون کون سے کن کن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں وہ بھی سمجھیں گے اور ساتھ میں زبان اور دانت کی ترتیب بھی سمجھیں گے اور ساتھ میں ان سے جی اور کوئی سوال ہے جی کسی کا جی سر میں آپ نے یہ یاد رہا ہے اب آگے سنا جی آگے کیا کہا رہے ہیں جی میں پوٹ نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی بندہ اللہمہ صلی اللہ پڑتا ہے یا اللہمہ صلی اللہ پڑتا ہے تو ان دونوں کے معنی میں کوئی فرق ہے معنی میں کوئی فرق نہیں جی ٹھیک اب آپ بتائیں کیا آپ نے خیریت سے یاد کیا تھا میں بس چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ ہیں یہاں پہ جی جی جناب لبائی کوئی سوال اس کے علاوہ ہے درودِ پاک کے اندر یہ جو لفظ آہ کنفیوز کر رہا ہے نا سب کو صلی اور صلی اس کے اندر معنی میں تبدیلی تب آئے گی جب آپ زیر کی جگہ کچھ اور پڑیں گے صلی اللہ یا صلی اللہ تب معنی بدلے گا آپ نے جو لہنِ جلی یا لہنِ خفی بڑی تھی وہاں پر آپ نے جو لہنِ جلی جو بڑی گلتی ہے اس کی آپ نے قسم پڑھی تھی کہ وہاں پر ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھ دینا یعنی زبر کی جگہ پڑھ دینا یا زیر کی جگہ پیش پڑھ دینا تو تب معنی کے اندر چینجنگ آئے گی صلی اور صلی اللہ نیتاً آپ زیر ہی پڑھ رہے ہیں اس لیے معنی کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی اب نہ ہی آپ کو گناہ ملے گا لیکن جو حرف کی خوبصورتی ہے نا آپ اس خوبصورتی کے ساتھ حرف کو ادا نہیں کرتے بس اتنا فرق مجھے ٹھیک ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم انشاءاللہ دوسرے کو سیکھتے سکھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ نیکس کلاس میں ملتے ہیں تب تک آپ کے لیے جو پیپر ہے وہ آپ کو انشاءاللہ کل مل جائے گا ان کو وہ میں آج رات ہی شیئر کر دوں گی ریکارڈنگ کے ساتھ ہی انشاءاللہ ریکارڈنگ کے ساتھ نا شیئر کریں بھوٹی لگا لیں گے اوکے میں پھر اس کو ایسا کرتی ہوں ریکارڈنگ کو کل شیئر کر دوں گی ٹیسٹ میں آج شیئر کر دیتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اپنا خیال لکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ جو ریکارڈنگ کے ساتھ